چکوال پنجاب کا ایک مشہور شہر ہے چکوال وفاقی دار الحکومت اسلام آباد سے 90 کلومیٹر اور لاہور سے 50 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے چکوال سب سے بڑے فوجی قبرستان کے لئے بھی مشہور ہے کیونکہ پاک فوج کے زیادہ تر جوانوں کو تعلق چکوال سے ہے چکوال بین الاقوام میں میار کے سنترے، گندم، جو، گننے اور دیگر بہت سے پھلوں اور سبجیوں کے پیداوار کے لئے مشہور ہے چکوال ایک تاریخی شہر بھی ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چکوال کے دس مشہور اور تاریخی مقامات کے بارے ہم بتائیں گے اس سے پہلے آپ تنویل آجپور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے گنڈی کے بٹن کو دبا دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو نمبر ایک کٹاس راج مندر کٹاس راج کے مندر پاکستان کے ذیلہ چکوال کی قصبے کٹاس میں واقع مندیروں کا ایک گروپ ہے یہ مندیر ہزار سال کے عرصے میں چھے سے سولوی صدی تک تعمیر کیے گئے تھے یہ مندیر ہندو دیوتا شیب کے لئے وقت ہیں اور پاکستان کے چند اہم ہندو مندیروں میں شمار کیے جاتے ہیں یہ مندیر سرک بلوہ پتھر سے بنے ہیں اور پیچیدہ نقش و نگار سے مزین ہے یہاں تو مرکزی مندر کمپلیکس ایک بڑے طلاب سے گرا ہوا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے دیوتا شیب نے خود بنایا تھا یہ مندیر ایک خوبصورتی سہادی مقام ہے اور پورے پاکستان اور ہندوستان کے ہندو یہاں آتے ہیں یہ مندیر ہندووں کے لئے بھی مقدس مقامات میں سے ایک ہے آپ جب بھی چکوال جائیں تو کٹاس راج کے مندیروں کو ریوزٹ کریں نمبر دو کلر کہار جیل کلر کہار جیل پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے یہ صبح پنجاب کا بھی ایک مشہور سہادی مقام ہے یہ جیل سرسبز و شادہ پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اور پٹنک سے لطف اندوز ہونے یا آرام کرنے اور مناظر دیکھنے کے لئے ایک بہترین جگہ ہے نمبر تیر چینجی نیشنل پارک یہ پارک چکوال میں واقع ہے چینجی نیشنل پارک انیس سو سی میں قائم کیا گیا تھا اور یہ تین ہزار ہیکٹر کے ردوے پر محیط ہے یہ پارک مختلف قسم کے جنگلی حیات کا گھر ہے جس میں چیتے، ہرن، خرگوش، لومڑی اور ساپ شامل ہیں اس پارک میں پرندوں کی بھی کئی اقسام پائی جاتی ہیں نمبر چار ملوٹ مندر ملوٹ مندر چکوال میں واقع ایک خوبصورت ہندو مندر ہے یہ مندر بھگوان شپ کے لئے وقف ہے اور ہندووں کے لئے ایک مقبول زیارت کا ہے یہ مندر ایک مشہور زیادتی مقام بھی ہے اور یہاں ہندو اور غیر ہندو دو نہیں آتے ہیں یہ مندر ایک پاڑی پر واقع ہے اور ہرے برے بغات سے گرا ہوا ہے مندر کے اہاتے میں کئی دوسرے چھوٹے مندر اور مزارات بھی ہیں چکوال میں ولوٹ مندر ضرور جانا چاہیے اور ہندو ثقافت اور مذہب کے بارے میں جاننے کے لئے ایک بہتری نگا ہے نمبر پانچ قلعہ کسک قلعہ کسک ایک قدیم اور تاریخی قلعہ ہے جو چکوال میں واقع ہے یہ قلعہ سولوی صدی میں سکوار راجپوتوں نے تعمیر کیا تھا یہ ایک بڑا مربع قلعہ ہے جس میں چار دروازے اور کئی منار ہیں قلعہ کو بحال کر دیا گیا ہے اور اب یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ قلعہ سکوار راجپوتوں کو مغلوں سے بچانے کے لئے بنائے گیا تھا یہ قلعہ ایک پہاڑے کی چوٹی پر بنائے گیا تھا اور اسکیٹ کے دلائے کا کمانڈنگ نظارہ ہے یہ قلعہ ریت کے پتھر اور مارٹر سے بنائے گیا تھا اور بہت بھی مضبوط قلعہ ہے نمبر چھے سویک جھیل سویک جھیل چکوال کے قلب میں واقع ایک خصورت اور پرسکون جگہ ہے یہ جھیل سا سبز و سادہ پہاڑوں سے گری ہوئی ہے اور دلکس نظارے پیش کرتی رہے یہ پکنک اور کیمپنگ کے لئے ایک مقبول جگہ ہے نمبر ساتھ نیلا وان نیلا وان چکوال کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے اس گاؤں میں تقریباً پندرہ سو افراد کی عبادی ہے یہ گاؤں دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے نیلا وان چکوال ایک خصورت گاؤں ہیں جس میں قدرتی نظارے ہیں اس گاؤں میں ایک چھوٹا بزار بھی ہے جہاں سے دیہاتی گروسری اور دیگر ضروری اشیاء خرید سکتے ہیں گاؤں میں ایک سرکاری سکول بھی ہے جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں نمبر آٹھ ملوت قلع ملوت قلع سولوی صدی کا ایک قلعہ ہے جو چکوال میں واقع ہے یہ قلعہ ککر قبیلے نے بنایا تھا جو اس وقت اس علاقے پر حکمران تھے یہ پنجاب کے علاقے کے چند قلعوں میں سے ایک ہے جو اچھی حالت میں باقع ہیں اس قلعے کی دیواریں ایٹو سے بنی ہیں اور تقریباً تین میٹر یعنی دس فیٹ موٹی ہیں قلعے کے کونے کونے میں چار برج ہیں اس قلعے پر اٹھارہ سانس میں سکھ حکمران دنجیت سنگھ نے قبضہ گیا تھا بعد میں اسے اٹھارہ سانچاس میں سکھ جن کے دوران انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا مرطانوی راج کے دوران اس قلعے کو جیل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا نمبر نو وادی اے سان وادی اے سوان پاکستان کے پوٹوہار علاقے میں واقع ایک وادی ہے نریہ اے سوان بھی اسی وادی میں بیتا ہے یہ وادی سوانی ثقافت کا گھر ہے جس کا نام وادی کے نام پر رکھا گیا ہے نمبر دس سکی لے سکی جھیل پاکستان میں واقع خصورت جگہ ہے یہ ایک انسانی ساختہ جھیل ہے اور پکنک اور تراکی کے لیے ایک مشہور مقام ہے یہ جھیل سرسبت و شاداب درختوں سے گری ہوئی ہیں اور دلکش نظارہ پیش کرتی ہے یہ درخت سکوال کے دس مشہور اور تاریخی سے آتے مقامات امید کرتے ہیں کہ آپ کے ویڈیو پسند نہیں ہوگی اور آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو پر لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کذار ضرور کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تک تک کیلئے اللہ حافظ